آج کا ہمارا جو ٹین گولڈن رولز میں تیسرے نمبر کا رول ہے تیسرے نمبر کا ونے ہے تیسرے نمبر کا نیم ہے پہلا نیم ہمارا کیول سمڑ سنگ میں سمڑ ہی آ سکتا ہے دوسرا کسی بھی کارے کے لیے کبھی بھی پبلک سے نہ اب نہ پہلے اور نہ ہی کبھی بعد میں چندہ نہ لیا گیا ہے نہ لیا جائے گا نہ کبھی لیا ہے تیسرا ہے جاتی ابھیاس کبھی نہیں یہ جاتی جو ابھیاس کبھی نہیں ہے اس کا آج چرچہ کریں گے چوتھا ہے کیول سنگواد یعنی کہ اس میں نہ سنگھنواد ہوگا نہ ویتیواد ہوگا نہ پردھانواد ہوگا اس میں ہمیشہ کیول سنگواد ہوگا پانچوہ ہے سمڑ سنگ میں پد پرتشتہ منچ مالا کبھی نہیں چھٹا ہے اس کا ریشٹیسن یا اس کا کھاتا یا بینک کے کاؤنٹ کبھی نہیں کھولے گا ساتوہ ہے جو سنگھ کے آدیس ہیں وہ سنگھیوں کے لیے سب سے پہلے اور سب سے اوپر ہوتے ہیں آٹھوہ ہے سنگھ راج نیتی میں کبھی نہیں جائے گا نومہ ہے سنگھ گھا تک کی باپسی سنگھ میں کبھی نہیں اور دسوہ نیم ہے کہ اوپروکت نو ونے سنگھ کا آدھار ہیں یہ نہ کبھی بدلے جائیں گے نہ ختم کیے جائیں گے نہ کبھی امانے کیے جائیں گے اس میں جو تیسرا نیم ہے آج جاتی ابھیاس کبھی نہیں یہ جو جاتی ابھیاس کبھی نہیں ہے یہ بدھ سے پہلے نہیں تھا اور بدھ کے سمیہ بھی نہیں تھا اور بدھ کے بعد اسوک کے سمیہ بھی نہیں تھا اور جب تک یہ کالپنک کتابیں نہیں آئیں کالپنک کہانیاں نہیں آئیں تب تک بھی کہیں بھی کسی ساہتے میں آج کے سمیہ جو جاتی کا سسٹم جو چلتا ہے بھارت میں جو بھارت کے لوگوں کو ڈیوائیڈ کرتا ہے چھہ جار سات سو تیترش ٹکڑوں میں چھہ جار سات سو تیترش ٹکڑوں کے نام سے ایسی پیکٹس ایسا ابھیاس پہلے نہیں تھا اس لیے پورے جو باوہ صاحب کے والیوم ہیں اور پوری محنت کرنے کے بعد اور پورا ستر سال کا جو پچھلا اتھیاس ہے وہ دیکھنے کے بعد یہ بات پتہ چلی اور سمجھ میں آئی کہ ہماری جو پریشانی ہے اور ہمارا جو نقصان ہے وہ سب سے زیادہ اس چھہ جار سات سو تیترش نام کی جو جاتیاں ہیں جو ہمارے ٹکڑے کیے گئے ہیں اس جاتی کے نام پہ اس نے کیا ہے اور اس کے بعد جو انتیس لاکھ اور ٹکڑے ہوئے ہیں ہمارے ان جاتیوں کو جوڑنے کے لیے جن کو سنگٹن بولتے ہیں ان سے ہوئے ہیں تو سنگٹن کا جو خاتمہ ہے وہ تو سنگواد میں جس دن آئے گا اس دن اس کی چرچہ کریں گے آج یہاں جاتی بات کی بات کریں گے اور اس میں جو تیسرا نیم ہے اس جاتی کا مطلب کیول اور کیول وہی ہے جو چھہ جار سات سو تیتالیس جاتیاں سمویدھان کے اندر ہیں اور جن کی لسٹ بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ پرانا جات پرانا جنن یا پرانی جاتی سے اس کا کوئی لینہ درہ نہیں ہے کیونکہ بودھ کے سمیہ سے پہلے کا آپ سمجھ لیں کہ جاتی جو نام تھا اس سمیہ اس کا مطلب کیا تھا دو نیم چلتے ہیں ملکن جاتی کے تین ارث چلتے ہیں اور تین ارث سمجھنے جروری ہیں کیونکہ بودھ نے جو کہا ہے وہ کہا ہے جاتی دکھا جرہ دکھا مرنن دکھا اور ویادی دکھا یعنی کہ اتپتی اتپن ہونا دکھ ہے بوڑا ہونا دکھ ہے بیمار ہونا دکھ ہے اور مرنا دکھ ہے یہ چار دکھ انہوں نے بتائیں اس میں جاتی دکھا کا مطلب وہ جاتی نہیں ہے جو چھہ جار سانسو تیتالیسوں کے نام چلتے ہیں یہ جاتی جو اس سمیہ انہوں نے کہا ہے یہ ان کے درسن میں ہے یعنی کہ جو ان کی فلوسفی ہے جو ان کا درسن ہے جو درسن ہے اس میں ایک اہم سب ہے جاتی اور جاتی کے چوبیس ایسے سبت ہیں جو سمبندت ہیں اور اس کو جات بھی بولا گیا ہے یہ جاتی وہ جاتی ہے کہ جیسے میں ابھی کچھ بول رہا ہوں اور میرے بولنے سے یہ کسی کے من میں کوئی دویس آ جائے یا کسی کے من میں میرے پٹی راگ آ جائے یعنی کسی کو لگے کہ یہ صدیر جو بولتا ہے بولتا رہے اور کسی کو یہ لگے کہ ارے یہ صدیر کیوں فال تمہیں بولتا رہتا ہے آدھ آدھا ایک ایک گھنٹہ بولتا ہے یہ بکواس کرتا ہے تو دونوں ہی باتیں اتپتی میں آتی ہیں جاتی ہو جاتی ہے جاتی کا مطلب اتپتی ہے جات ہو جاتی ہے اس کے من میں دو بیج پڑ جاتے ہیں الگ الگ ایک کے من میں دویس کا اور ایک کے من میں راگ کا یعنی ایک کے من میں چاہیے چاہیے صدیر کی باتیں چاہیے چاہیے اور ایک کے من میں صدیر کی باتیں نہیں چاہیے نہیں چاہیے کبھی نہیں چاہیے یہ ہر ایک ویکتی پہ الگ الگ depend کرتا ہے ہر ایک ویکتی کی منورتی الگ ہے کچھ ویکتی ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن میں یوتپتی ختم ہو جاتی ہے بن جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے بن جاتی ہے یعنی کبھی یہ باتیں چاہیے کبھی یہ باتیں نہیں چاہیے اس کو سسٹم تین میں بولا گیا ہے تو یہاں جو جاتی کا مطب ہے وہ دستن سے اور فلوسفی سے پرانے سمیہ میں ہے اس کو جاتی بلا کرتے تھے پر جو منوف سے پیدا ہوتے تھے پرانے سمیہ میں ان کو جنن بولا کرتے تھے جیسے آج بھی کہتے ہیں پر جنن جنن اور جو پتا ہے اس کو جنن بولتے ہیں اور ماتا کو جننی بولتے ہیں تو یعنی جو ہمارا جو برٹ ہوتا تھا جو جنم ہوتا تھا اس کو جنن بولا کرتے تھے جنم بھی بولنے لگے یعنی کہ جن اور من ملا کے جنم ہوتا تھا یعنی جن کے من کے ساتھ میں آیا ہے من کے ساتھ میں پتی ہوئی ہے جن کی تو جن جنم بولا کرتے تھے اس لیے یہاں جو ہم بات کریں گے کہ جاتی کا ابھیاس نہیں یہ بدھ کی جاتی نہیں ہے بدھ سے پہلے والی جاتی ہے جاتی نہیں ہے وہ اتجن والی ہے سیلف ایجوکیسن والی ہے سیلف میٹیسن والی ہے وہ جات اور جاتی پوری پوری بدھ کے دسم کے اوپر ہے بدھ کا پورا دسم پورا درسن پوری فلسفی اس جاتی اور جات سب پر ٹکی ہوئی ہے اس لیے پورے بھارت میں جات اور جاتی سب پہلے سے ہی بہت زیادہ پرمک ہے پرکاس سسٹم جو جس کو بولتے ہیں جس کو ہیر آر کی بولتے ہیں جیسے یہاں جو نام بہت سارے جاتیوں کے ایسا سسٹم نہیں تھا کسی بھی کتاب اور کسی بھی جگہ نہیں ملتا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو بدھ تھے اور سونی تبھنگی کو گیان دیا اور جو ایک اپالی نائی تھا تو نائی کو کیس کپک بولتے ہیں یعنی کیس کو کاٹنے والا کیس کپک بولتے ہیں نہ ہی کوئی شبد ہی نہیں ہے پالی کے اندر اور جو بھنگی سبد ہے جو بھنگ سبد ہے وہ بھنگ گیان میں آتا ہے جب آپ نو میں دن ویپسنا میں بیٹھیں گے تو وہاں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بھنگ گیان کون سی عوستہ ہے جو اس گیان کو پراب کر لیتے ہیں ان کو بھنگی بولا کرتے تھے اور بدھ سب سے پہلے بھنگی تھے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے سریر کا بھنگ گیانی بھنگ گیان کیا اور بھنگ گیان سیکھا ایسے سارے بھکوں کو بھنگی بولا جاتا تھا کیونکہ وہ بھنگ گیان کے سارے کے سارے ماسٹر دعوا کرتے تھے اور جو مہلائیں بھنگ گیان جان لیتے تھے ان کو بھنگن بولتے تھے تو یہ اس پرشی بات ہے کہ بدھ کے ساہتے میں اگر دو نام آتے ہیں تو وہ میچ کر جاتے ہیں آج کے سمجھ پر وہ جاتی کے نام کسی حالت میں ہے نہیں تو جاتی کا بھیاس کیوں نہیں کرتے یعنی گولڈن رول کے اندر رول نمبر تین ہیں یہ کیوں آیا ہے کہ جاتی کا بھیاس بلکل یہاں منع ہے نہیں کر سکتے کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اب ایک ساماجی کام کرتا ہوں کہ اب لوگوں کو شراب نہیں پینی چاہیے ساماجی کام ہے اچھا کام ہے اور وہ سام کو اپنے ہی سب کو بلا کے بوتل کھول کے سراب پلائے تو ساماجی کام کیا ہوا ساماجی کام کا تو بیڑا گرک ہو گیا الٹا ہو گیا اس سے تو بہتر تھا کہ وہ ساماجی کام نہ کرتا زیادہ اچھا تھا سراب کھانا کھول لیتا زیادہ اچھا تھا کم سے کم ساماج کے اندر یہ جت تو رہتی کہ برا کام کرتا ہے پر صبح کو یہ کہے کہ میں سراب نہ پینے کا پورا پورا ساماجی کام کر رہا ہوں اور سام کو سراب پھلا رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی شیطان ہے یہ آدمی اچھا نہیں ہے یہ آدمی کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے یہ گندہ آدمی ہے تو گندے آدمی کی چھاپ اس سے زیادہ بری ہے جو سراب کا بیپار کرتا ہے کام دونے بری ہیں ٹھیک وہ ایسے ہی اگر کوئی یہ کہے کہ میں سنگی ہوں میں سمن سنگی ہوں اور اس سے بڑھ کے کوئی یہ کہے کہ ہم پرانے سمن سنگی ہیں ہم سنگی ہیں پرانے اور ہم جن جات ہیں یعنی کہ جب سے ہماری اتپتی ہوئی ہے سریعت کی جنن ہوا ہے تب سے ہم سنگی ہیں اور ماں کے پیٹ سے ہم سنگی ہیں اور وہی آدمی جاتی کا بھیاس کرے اور جاتی کا بھیاس کر کے سماج کے ٹکڑے کے ہونے کی مہر لگائے اور یہ کہے کہ میری جاتی یہ اور تیری جاتی یہ اور سماج کو توڑے تو سنگ کہاں بنا پھر پھر تو وہاں جاتیاں ہیں وہاں ٹکڑے ہیں اور اگر ٹکڑے ہیں تو پھر لوگ جو بیٹھیں گے وہ سنگی کہاں ہوئے اس لیے اگر جاتی کا بھیاس کرے گا تو سنگی نہیں ہو سکتا اور اگر سنگی ہے تو جاتی کا بھیاس نہیں کر سکتا دو میں سے ایک چیز رکھنی پڑ سکتی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جاتی کا بھیاس کر کے سماج کے ٹکڑے کرے سنگ کے ٹکڑے بھی کرے اور اپنے آپ کو پھر سنگی بھی کرے اس لیے جاتی کا بھیاس سمڑھ سنگ کے لیے بلکل جہر ہے کوئی ویکتی اگر جاتی کا ابھیاز کرتا ہے تو وہ جندگی میں بھی سنگی نہیں بن سکتا اور جو سنگی ہے وہ جاتی کا ابھیاز کبھی کرے گا جاتی کا ابھیاز تو بہت بڑی بات ہوگی کیونکہ 6743 ہے اگر اس کا کوئی ایسا سسٹم ہے جہاں اس کو بھید ہوتا ہے اس کا جیسے کوئی چھترواد ہے وہ کہے جی میں یو پی کا ہوں میں مہاراشت کا ہوں میں رائشتھان کا ہوں میں فلانا ہوں اور اس کو اپنے چھترواد پہ ابھیمان ہے جگہ نہ پتہ بتائے ٹھیک ہے پر وہ یہ کہے کہ ہمارا پردیس تمہارے پردیس سے اچھا ہے تمہارا جو پردیس ہے تم تو وہاں کیوں بیکار ہے یا کوئی جلے وعدے پہ آ جائے کہ کسی ایک پردیس کا ہو اور ایک جلے کے آدمی کو خراب کہی ہو دوسرے جلے کو یا کسی اسی بہت میں آ جائے کہ پورا والے لوگ ایسے ہیں اور پسٹی مارے لوگ ایسے ہیں یا اس بہت پہ آ جائے کہ ان کی بھاسا ایسی اور میری بھاسا ایسی ہے یا اس بہت پہ آ جائے کہ ان کا کھانا پینا رہنسن ایسا ہے اور میرا کھانا پینا رہنسن ایسا ہے یا اس بہت پہ آ جائے کہ ان کا رنگ روپ ایسا ہے اور میرا رنگ روپ ایسا ہے یہ سارے کے سارے جتنے بھی بھید ہیں یہ سب جاتی کے رتپتی کے بھید ہیں یعنی کہ یہ پیدا ہوتے جو بیماری آئی ہوئی ہے کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے یہ ساری کے ساری یہ جاتی بھید میں آتی ہے اس لیے کسی بھی طرح کی پیکٹس کرنا پوری طرح سے بہن ہے پوری طرح سے منع ہے بدھ کے سنگ میں نام بھی ختم کر دی گئے یعنی کہ بھکوں کو تو اتنی زیادہ انسٹرکشن تھی کہ وہ اپنے پاس میں اپنا نام بھی نہیں رکھ سکتے جو نام ان کے ماباب نے دیا اور جو نام سے پوری دنیا جانتی ہے وہ بھی ختم کر دیا روپ رنگ بھی ختم کر دیا سب کے بال کار دیئے آئی برو کار دی سب کی مجھ ڈھاڑی کار دی سری کے سارے بال نوچ نوچ کے نکال دیئے اور روج ایسا ہوتا تھا ایسا نہیں کہ ایک دن کے لیے جیسے آج کل بہت سائے لوگ ہیں جو دنجے ہو جاتے ہیں پھر وہ ایک ایک انچ کے بال ہو جاتے ہیں پھر ان کو لے کے گھومتے رہتے ہیں ڈیلی ڈیلی ان کو صاف کرنے پڑتے تھے یہ ان کے کھلیا کلاب میں تھا اور نام تک ختم ہو جاتے تھے نام بھی جو سنگھ دیتا تھا وہ نام ان کو ملتا تھا اور وہی نام لینا ہے اور وہ نام بھی آگے ختم ہو جاتا تھا اور وہ جو بھکو تھے وہ اتنے ٹینٹ تھے کہ وہ آپس میں بھی یہ بھی بات نہیں کرتے تھے کہ تیری ماں کا نام کیا تیرے پتاجی کا نام کیا تو کہاں کا کیسے کیا نام کیا پتا کچھ نہیں صرف ایک چیز یاد رہ دی تھی کہ یہ ہم سے زیادہ بڑا بھکو ہے کیونکہ یہ پہلے کھینے آگیا اس کو نمسکار کرنا ہے اور جو بھکو ہمارے بعد آیا ہے وہ ہمیں نمسکار کرے گا اس کا ہمیں نمسکار لینا ہے نمککار لینا ہے یہ بات ان کو یاد رہتی تھی کہ ہمیں اپنے نیچے والے جو بھکوں ہیں جو ابھی ابھی آئے ہیں ان کو پڑھانا ہے اور جو آگے بھکوں ہیں ان سے ہمیں پڑھانا ہے یہ سینٹی ہمیسا بنی رہتی تھی ایک دوسرے کی پہچان کی اور باقی ایک دوسرے کو پرنام کرنے کے نیم تھے مگر کہتے سارے کے سارے ایک دوسرے کو بھنتے ہی تھے یعنی کہ کوئی بھی آدمی بھنتے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا پس اتنا کہتے تھے یہ بڑے بھنتے ہیں اور یہ چھوٹے بھنتے ہیں یعنی کہ یہ کام کرنے میں بڑے ہیں بڑے عمر سے نہیں بڑے کام کرنے میں بڑے ہیں پہلے آئے ہیں زیادہ کام کرتے ہیں اور ہم چھوٹے کام کی بھنتے ہیں کیونکہ ہم نے کام ابھی کم کیا ہے کام کا سب بٹوارہ تھا کام کا وہاں سے ورگی کرن تھا عمر کا روپ کا رنگ کا نام کا بلکل نہیں ہوتا تھا اس لیے سمن سنگ کا یہ جو گولڈن رول نمبر تین ہے یہ گولڈن رول نمبر تین آپ کو سب سب کو سچ میں سنگی بنا دے گا اس لیے اگر کوئی کھولیاں جاتی پریکٹس کرتا ہے تو اس کو تونت سٹاپ کر دینا چاہیے چاہے وہ کتنا بھی بڑا آدمی ہے کتنا بھی پاپر ہو لے چاہے بے سک سنگ کے لیے کتنا ایمپورٹنٹ ہے پر اگر وہ سنگ میں جاتی باد لے کے آتا ہے تو پھر سنگ ختم ہو جائے گا تو اس لیے سنگ سے زیادہ ایمپورٹنٹ تو ہو نہیں سکتا سنگ سے زیادہ مہت پورت تو ہو نہیں سکتا اس لیے اس وقت کو سمجھانا چاہیے بتانا چاہیے اور اگر میسیج گلت چلا گیا ہے تو اس میسیج کو تونت ٹھیک کرنا چاہیے سنگ کا نہیں ہے مگر کہیں بھی آپ کو لگتا ہے کہ گولڈن روڑ ٹوٹا ہے تو ہر ایک کے پاس یہ رائٹ ہے ہر ایک سنگی کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ ٹوکے اور اس کو ٹوکنا چاہیے وہ یہ انتیار نہ کرے کہ کوئی وہاں مائک پہ ہوگا تو وہ ہی ٹوکے گا جہاں ہے وہی سے کھڑے ہوگا ٹوکنا چاہیے یہ ہمارا گولڈن روڑ ٹوٹا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو کیا آپ نے کیا ہے یا جو وہاں لوگ ان کو کہنا چاہیے کہ یہ گولڈن روڑ ٹوٹا ہے اس کے بارے میں سنگیان لیں اس کے بارے میں بات کریں کیونکہ سارے کے سارے جو گولڈن روڑ ہے اگر ایک بھی ٹوٹے گا تو سنگ ختم ہو جائے گا یہ سنگ کے آدھار استمبع ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ دس کے دس جو نیام ہیں ان میں سے اگر دو نیام ادھا ادھا ہو جائیں تو بھی سنگ چلتا رہے گا سنگ نہیں چل سکتا یہ نیام تیرے مہینے کی بہت کڑی محنت کے بعد میں اور بہت سوچوچار کی بعد میں ہاؤس نے بنائے ہیں اور ہاؤس نے پاس پاس کیا اور ہاؤس نے اس پر بڑی بحث کی ہے اور لگاتا لگاتا ان پر کام چل رہا ہے اس لیے کوئی بھی وقتی جات کی پیکٹس یا جات کا نام پوری طرح سے ختم کر دے اپنے مند سے ختم کر دے اب بھیاز snatch رہے گا تو مند سے ختم ہو جائے گا اب بھیاز کرتا رہے گا تو دید دیدے پریکٹس میں ختم ہو جائے گا ابھیاز کرتا رہے گا تو بچوں میں ختم ہو جائے گا اور ابھیاز کرتا رہے گا تو پورا سنگی بن جائے گا اور ساری چیزیں کوئی طرح سے ٹھیک ہو جائے گی اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بابا صاحب نے جو کتاب سب سے امپورٹنٹ بابا صاحب کی ہے وہ انیلیسن آف کاشٹ ہے یعنی جاتی کا بیجناس وہ اسی جاتی کی بات کرتے ہیں بیجناس کرنا ہے تو جاتی کا بیجناس کیسے کروگے کیونکہ جاتی تو کہیں دکھائی دیتی نہیں ہے آپ پوری دنیا میں کسی بھی بیکتی سے پوچھو گے جو بھارت میں رہتا ہے یا بھارت کا بیکتی ہے بہار ہے کہ بھائی تو دکھا تیری جاتی کیا ہے اور کیسی جاتی ہے اس کا رنگ دکھا اس کا روپ دکھا یہ کیا کھاتی ہے کیا پیتی ہے اس کا رنگ دکھا یہ کتنی بڑی ہے دو میٹر بڑی ہے یا کتنی بھاری ہے دو کلو بھاری ہے یا یہ کتنا بڑا ڈبے میں آ سکتی ہے یا گھر میں آ سکتی ہے اور جو دوسری والی جاتی ہے وہ اس سے کتنی بڑی ہے کتنی چھوٹی ہے پھر اسے یہ پوچھو گئی ہے تو یہ جاتی ہے کس نے بنائی ہے کہاں سے لائیا ہے پہلی جاتی کب بنی کس نے بنائی کیا پرپس تھا کیا عدس تھا کس نے بنی یہ جاتی کیسے کرتی ہے اس کا کام کرنے کا جو طریقہ ہے جو اس کی گھڑ دو سے وہ کس نے بنائے کب بنائے کیوں بنائے ان کا عدد سے کیا تھا ان لوگوں کے نام کیا تھے ان کی انہوں نے پبلش کہاں کرائے بنی کہاں چھپی کہاں پچار کہاں ہوا اور یہ جو جاتی کے جو نام ہیں ان کے ارث کیا ہے تو آپ آوگے کہ ان میں سے کوئی بھی پرسنٹ کا جواب نہیں ملے گا آپ کو کسی بھی کتاب میں نہیں ملے گا باوہ صاحب کی کتاب میں بھی جاتی کی جو پریکٹس ہے اس پریکٹس کے جو لاب اور ہانی ہیں ان کے بارے میں بات ہوئی ہے اور باوہ صاحب نے بتایا ہے کہ اس کی پتی من سے ہے من سے پیدا ہوتی ہے یہ جمین پر یا کتاب پر کہیں نہیں ہے ایکچول میں کہیں نہیں ہے اس لیے من میں اگر کوئی رکھتا ہے تو تو یہ جاتی ہے اور اگر من سے نکال دیتا ہے تو نہیں ہے اس کا سیدھا سا ادھراڑی ہے کہ اگر یہ پوری دنیا میں ہوتی تو ہر وقتی کے پاس ہوتی ساڑہ سات ارب لوگ ہیں سب کے پاس ہوتی پر سب کے پاس نہیں ہے بھارت کے لوگوں کے وہی ہیں کیونکہ یہاں ابھیحاس کرا جاتا ہے یا پیکٹس کرائی جاتی ہے یہاں بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں ہمارے خود کے جو ماتا پتا جو ہیں وہ ہی کہتے رہتے ہیں ارے وہ جاتی سے بڑا ہے ارے وہ چھوٹا ہے ارے وہ ایسا ہے وہ مائنڈ میں ڈالتے ہیں کیونکہ ان کے مائنڈ میں چلی آ رہی ہے پہلے سے تو وہ ابھیحاس کرتے آ رہے ہیں وہ پیکٹس کرتے آ رہے ہیں اور وہی پیکٹس کر کے اور وہی ابھیحاس کر کے ہمارے چھوٹے سے بچوں کے مائنڈ میں ڈال دیتے ہیں اور وہ ہمارے چھوٹے سے بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں اور ماتا پتا بنتے تو اسی ابھیاز کو پھر من سے ٹرانسل کر کے دوسرے میں بچے میں ڈال دیتے ہیں ایسے یہ اسٹرونگ ہوتی چلے جاتی ہے پر بابا صاحب نے جب یہ بتا دیا کہ یہ من سے ہوتی ہے تو ہمیں چین توڑنے کے لیے ایک جو پیڑی ہے وہ صرف اس کو ماننا بند کرتے اس کی پرٹس بند کرتے دوسری پیڑی میں یہ جائے گی یہ ٹھیک ایسے ہے جیسے کھیت کے جب جب کھیت ہمارا گہوں کا پک جاتا ہے اور وہ سرہرہ ہو جاتا ہے اور کھیت میں کبھی آگ لگ جائے تو کھیت کے جو کسان ہے وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں وہ ایک ٹیکٹر لے کے آتے ہیں ہیرو کا اور بیچ میں سے اپنے کھیت کو چیر کے اس کو جوت دیتے ہیں اسے جوتنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو کھڑی فصل ہے اس کی جگہ مٹی آ جاتی ہے اور بیچ میں ایک جگہ بن جاتی ہے اور آگ دوسری فصل میں ٹرانسفر نہیں ہوتی ٹھیک ویسے ہی ہم کو جو ہماری پیڑی جانکار ہے جو سنگی پیڑی ہے جو سمجھ گئی ہے باوہ صاحب کی بات بھی اور بدھ کی بات بھی اور کبھیر صاحب کی بات بھی اپنے مہا پرسوں کی بات بھی اس پیڑی کو اس کا بھیاس پوری طرح سے بند کر دینا چاہیے چاہیے کتنا ہی نقصان ہو چاہیے کتنا ہی فائدہ ہو اس کا بھیاس بند کر دیں گے اس کی بات چیت بند کر دیں گے اس کا جکر بند کر دیں گے تو یہ بچوں میں ٹرانسفر نہیں ہوگی اور جب یہ بچوں میں ٹرانسفر نہیں ہوگی اور جب بچوں میں نہیں جائے گی تو ان کے بچوں میں بھی نہیں جائے گی جیسے یہ ہم کو دی ہے ویسے ہی ہم اس کو واپس کر دیں گے تو یہ ختم ہو جائے گی کوئی کچھ بھی کہتا رہے پر سنگھ کے اندر جات کی پریکٹس نہیں ہو سکتی یا تو سنگی کو جانا پڑے گا اور یا اس کو پریکٹس بند کرنی پڑے گی دوروں میں سے کام کرنا پڑے گا اس لیے یہاں جو لوگ آتے ہیں ان سے کبھی بھی یہ نہیں پوچھا جاتا آپ کا جات کیا تھا ان سے صرف یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ سمڑ ہو یا بمڑ ہو بس اتنا پوچھا جاتا ہے کہ سمڑ یا بمڑ ہو کبھی کسی سے یہ نہیں اور کوئی بتاتا بھی ہے تو اس کو اب سمڑ سنگی اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں کہ کوئی بتاتا بھی ہے تو اس کو روک دیتے ہیں میں نے دیکھا کئی بار سمجھ سنگیت نے جاگروک ہو گئے ہیں کہ اگر جات کی بات کرتا ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں یہاں مت کر بھائی اپنے گھر جا کے کرنا یا میٹنگ سے باہر کرنا یا سنگتی سے باہر کرنا یہاں نہیں کرنا تو فقر سے بتاتا ہوگا اس جہر کو اس گالی کو پر ہم سننے کو تیار نہیں ہے ہمارے کان سننے کو تیار نہیں ہے ہمیں تو نہ یہ سننا ہے نہ یہ دیکھنا ہے نہ بولنا ہے نہ پرکٹس کرنی ہے نہ بھیاس کرنی ہے ہمیں کچھ نہیں کرنا اس کا یہ ہمارے لیے جیسے باوہ صاحب نے کہا تھا کہ من سے آتی ہے اور من سے جاتی ہے ہم نے اس کو من سے نکال دیا بہت کوئی چالاک آدمی ہوگا بہت کوئی ودوان ہوگا بہت کوئی سمر سنگی کا ویروہ دی ہوگا بہت کوئی ودوان ہو کے یہ سوچے گا کہ میں سمر سنگی کو نیچہ دکھاؤں تو کہے گا کیا جاتی کے آدھار پر نوکری نہیں لوگے کیا جاتی کے آدھار پر ایم پی ایم 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 ایل اے نہیں بنوگے تو اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ادھکار جو ہمیں ملا ہے اُتپیڑن کے بعد میں یہ ادھکار ہمارے باوہ صاحب نے دلیا ہے پر باوہ صاحب کوئی مجبوری تھی کہ باوہ صاحب تو کاشٹ کو ختم کر چلے تھے پر ان لوگوں نے باوہ صاحب کے لائے ہوئے ادھکار کو ختم کرنے کے لیے ایک آدمی کو بھو کتل پر بٹھا دیا باوہ صاحب پہ دواب ڈالا باوہ صاحب سے کہا کہ تمہیں لوگوں کو مارا جائے گا باوہ صاحب نے ہم لوگوں کو بچانے کے لیے ہمارا سمجھوتا کیا اس سمجھوتے کی آر میں انہوں نے بڑی چالا کسی یہ کہا کہ تمہارے لوگوں کو ڈاکٹر امبیٹ کر ہم نوکری دیں گے اور ایم پی ایم ایل اے کا ٹکٹ دیں گے پر اس کو لینا پڑے گا تب مجبوری میں یہ بننے شروع ہوئے کیونکہ اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا تو ہوتا بھی نہیں تھا پر باوہ صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھائی تم اس کو جب بنوا ہوگے تو اس کی پیکٹس کرنا اگر وہ ایسا کہہ کے جاتے تو کاش نہیں لکھتے اور اگر وہ ایسا کہہ کے جاتے تو ہم کو بدھنگ سرندنگ گچھا میں کہنے کے لیے کبھی نہیں کہتے کیونکہ بدھنگ سرندنگ گچھا بھی کہتے ہی کاشت ختم ہو جاتی ہے دھموں میں جانے کے بعد کاشت ختم ہو جاتی ہے اور سنگوں میں تو کاشت کبھی ہوتی نہیں ہیں اس لیے ہم سنگنگ اممامی بولتے ہیں سنگنگ سرندنگ گچھا بولتے ہیں کیونکہ وہاں کاش سسٹم ہائی نہیں وہاں دم توڑ دیتا ہے اس لیے جو فائدہ ملا ہے اس فائدے کو چھوڑنا نہیں ہے پر پیکٹس بلکل نہیں کرنی ہے کیونکہ فائدہ ہے وہ لکھت میں ملے گا پریکٹس من سے ہونی ہے تو جو من سے ہونی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے اس کا ہمیں کہیں کوئی پیسہ ویسا دینا ہے نہیں اس لیے یہ رول نمبر جو تین ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اچھی طرح سے جان لیں کہ ہم کو کاشٹ کا کسی بھی حالت میں پریکٹس کیوں نہیں کرنی ہے کاشٹ کی پریکٹس کرتے ہی آپ کے سنگی ہونے کا جو اسٹیٹس ہے جو سنگی ہونے کی بات ہے جو سنگی ہونی بات ہے وہ ختم ہو جائے گی جن لوگوں نے دھرم بھی پریورتت کر لیے چاہے وہ عیسائی بن گے چاہے مسلمان بن گے چالاک لوگوں نے ان کے پیچھے کاشٹ بھیجتی ان کے دھرم پریورتت ہونے کا مطلب ہی ختم ہو گیا یعنی کہ مسلمان ہوئے تو قرآن میں کوئی جات نہیں ہے پر جب مسلمان ہو گئے اور جات لے کیا ہے تو کہے کہ مسلمان پھر مسلمان نہیں بھائی پھر تو وہ وہی رہے جو تھے وہ ایسے عیسائی لوگوں نے جو عیسائی لوگ تھے وہ عیسائی سے بدلے یہاں کے لوگ اور انہوں نے اپنی کاشٹ ختم کنی چاہی پر کاشٹ ساتھ گئی تو کائے کے عیسائی بنے بائی مل میں تو کاشٹ ہے نہیں اس لیے چالاک لوگ کاشٹ کو کبھی جانے نہیں دیتے وہ کوشش کرتے کہ کاشٹ 24 گھنٹے ان کے ساتھ چکی رہے پر سمڑ سنگ میں بلکل کاشٹ نہیں آئے گی اب اور جب تک سمڑ سنگ پہلے تھا تب تک بھی اور بعد تک بھی نہیں آئے گی یہ ہمارے لیے جہر ہے اور جہر ہمیں کسی بھارت میں نہیں لینا ہے اپنا جہر اپنے پاس رہو پیو کھاؤ موج کرو ہمیں کوئی لیندے نہیں ہے دھنیواد سنگنگ نمامی جہر آپ سبی سے یہ نیویتن ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگیں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دھمی کی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجانی چاہیے یا کسی بھاسہ میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا print میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یاب اس کی جو audio ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو liberty ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبھی copyright free ہیں آپ اپنے facebook پہ اپنے page پہ اپنے twitter پہ یا اپنے handle پہ یا link کو کہیں بھی share کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ youtube پہ چلا سکتے ہیں اپنے نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مان کے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بھدھ کا ہے یا مہاپورسو کہ ہم اس کو لوڈ کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پونجی آپ کی ہے دھنیواد موسیقا 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 موسیقی 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 تاتیم پی دھمم مرسلو گچھامی تاتیم پی دھمم مرسلو گچھامی تاتیم پی سندر سلو گچھامی تاتیم پی سندر سلو گچھامی سادو سادو سادو